السلام علیکم آج میں آپ لوگے سامنے جو افثانہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے پہلا مریض شہر کے لوگ اب بھی اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے جبکہ دنیا اس آنے والی تباہی کو محسوس کرنے لگی تھی بازاروں چوک چورہوں اور ہوتلوں کی بھیڑ بھار اسی طرح نظر آ رہی تھی جس طرح عام دنوں میں ہوا کرتی تھی لیکن دوان خانوں کی بھیڑ میں اچانک اضافہ دکھائی دینے لگا تھا جو پڑھے لکے اور سمجھدار لوگ تھے انہوں نے مو پر رمال باننا شروع کر دیا تھا جبکہ نہ سمجھ لوگ اسے مزاق سمجھ رہے تھے وہ جس وعائی بیماری کا نام سن رہے تھے اسے الگ الگ ناموں سے بولنے لگے تھے کوئی اسے کرونو کوئی کرونوہ اور کوئی کرونا کے نام سے بولتا تھا صبح شام افعاؤں کا بازار گرم تھا کہ کرونا کا پہلا مریض اس محلے میں نکلا اس محلے میں نکلا شہر میں سردی بخار ہر گرمے کسی نہ کسی کو ہوا ہی تھا اسی درمیان کریم کے والد بھی سردی بخار کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے کریم کی روزی روٹین پاورلوم سے چلا کرتی تھی وہ اپنے والد کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اس کے والد اونچے قد چوڑا سینہ اور کڑک آواز کے مالک تھے شہر میں کریم کے والد کا ایک اپنا ردبہ تھا زیادہ تر سے آسدنا ان کو جانتے تھے تین چار دن دوہ خانے کے بعد بھی طبیعت میں صدار آنے کی بجائے ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی کریم روزانہ اپنے والد کے ساتھ دوہ خانہ جایا کرتا تھا اب اسے فکر ستائے جا رہی تھی کہ اسی دوران شہر میں پولیس انتظامیہ کی سختی بڑھنے لگی اور مرکزی حکومت کی جانب سے لاؤکڈاؤن کا اعلان ہو گیا جس کے بعد ڈاکٹرز بھی سردی خانسی کے مریضوں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے تھے شہریوں کو جہاں ایک طرف فکر تھا کہ ابھی تک ہمارے شہر میں کوئی مریض نہیں ملا ہے وہیں دوسری طرف ڈر بھی تھا کہ ہمارے شہر میں کوئی مریض نکل نہ جائے پولیس انتظامیہ کی جانب سے کاروبار بند کرنے کی سختی بڑھنے لگی راستوں پر بریکر لگنا شروع ہو گئے اہم شہراؤں پر پولیس بیٹھنے لگے تھے کریم اور اس کا بھائی باریک گلیوں سے اپنے والد کو الگ الگ دوان خانوں میں علاج کی گرز سے لے جاتے تھے اسی دوران شہر کے مشہور معروف ڈاکٹروں سے کریم نے جس میں دو سو بیڈ تھے لیکن سہولیات کچھ بھی نہیں نہ وینٹی لیٹر نہ آکسیجن نہ ہی اہم دوائیں مجبوری کے حالات میں اس نے اپنے والد کو سرکاری ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا کریم اس کا بھائی اور دیگر گھر والے ہر طرح سے کوشش میں لگے تھے کہ کسی اچھے پرائیوٹ ہسپٹل میں ان کے والد کو داخل کر دیں لیکن سرکار کی گائیڈ لائن کی وجہ سے کسی بھی ہسپٹل نے انہیں داخلہ نہیں دیا سرکاری ہسپٹل میں دو تین دن میں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی جمعہ کا دن تھا نماز جمعہ کے بعد ڈاکٹروں سے باتشیب کے بعد یہ تیہ ہوا کہ انہیں قریب کے شہر کے سرکاری ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں جہاں وینٹی لیٹر اور آکسیجن کی سوہیات ہیں جیسے ہی یہ خبر گھر والوں تک پہنچی گھر پر رونا دھونا شروع ہو گیا رشتہ داروں میں سے کچھ افراد جو ڈرے ہوئے نہیں تھے وہ ہسپٹل پہنچے کچھ لوگ خود اس بیماری میں مقتلہ تھے کچھ سیاسی افراد بھی ان کا حال چال جاننے ہسپٹل آئے لیکن بیماری کے ڈر کی وجہ سے ہسپٹل کے گیٹ تک ہی رہے قریب کے والد کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ برے حالات میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ اپنے ہوں یا گیت ان کے نزدیک دوست رشتہ دار رتبہ پیسہ سب ایک حد تک کام وقت کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے پیسہ رتبہ پہنچ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے شام ہونے کو آئی رشتہ داروں نے آپس میں سلحہ مشورہ کر لیا اور شہر سے قریب دوسرے شہر میں انہیں شپٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں ایمبولینس کے پاس جمع ہو گئے قریم کے والد ایک باہی مت شخص تھے یہ کہتے ہوئے ایمبولینس میں بیٹھ گئے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سبھی لوگوں کی آنکھیں نم تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایمبولینس نظروں سے اوجل ہو گئی ایمبولینس کے ساتھ قریم کا بھائی بھی تھا جس سے قریم ہر پل کی خبر لے رہا تھا سبھی گھر کے افراد بے چین تھے گھر والوں کے علاوہ محلے والوں کو بھی فکر ستانے لگی تھی فکر انہیں اس بات کی تھی کہ کہیں یہ کرونا کا مریض نہ ثابت ہو جائے انہیں یہ در ستانے لگا کہ ایسا ہوا تو پورے محلے کو سیل کر دیا جائے گا اور سبھی خاندان والوں کے ساتھ محلے والوں کا بھی ٹیسٹ کروا کر ان کو قرنٹائن کر دیا جائے گا قریم کے والد زندگی اور موت کے بیش لڑ رہے تھے گھر والے قرآن اور سرعیاسین کی تلاوت کر رہے تھے رات ہو گئی سب طرف سنناتہ چھا گیا محلے کے کچھ لوگ دن کی طرح رات میں بھی پیرا دے رہے تھے کہ کوئی بہار کا شہری ہمارے شہر میں داخل نہ ہو اور محلے والے بھی ادھر ادھر نہ بھٹھ کے پورا محلہ سو گیا قریم اور اس کے گھر والوں کی آنکھوں میں نیم نہ تھی قریم اور اس کے گھر والے اپنے والد کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے کرونا مریض نہ ہونے کی دعائیں کر رہے تھے رات کے تین بجے قریم کے موبائل کی رنگ بجی اور ایک منوس خبر نے دستک دی کہ والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے قریم کا قلیجہ فٹ گیا اور مو سے آہ کی آواز آئی لیکن ساتھ میں موجود بوہ کے بیٹے نے قریم کو ایک دم سے پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اس نے قریم کو یہ انتقال کی خبر گھر والوں سے نہ بتانے کا مشورہ دیا ڈاکٹر نے لاش دینے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ ان کا کرونا ٹیشٹ نہ ہو جائے اس لیے صبح تک انتظار کرنا بہت ضروری تھا خدا خدا کر کے صبح ہوئی فجر کے وقت ہی سے گھر کی خاتین اٹھ چکی تھی ابھی تک گھر اور محلے میں موت کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی محلے کے حالات کرفیو کی طرح لگ رہے تھے پولیس کی گشت جاری تھی قریم سے رہا نہیں گیا گھر والوں کے بار بار اسرار کرنے پر قریم نے گھر والوں کو اس منحوس خبر سے آگاہ کر دیا گھر والوں نے دھونا دھونا شدو کر دیا سارے محلے میں یہ بات آگ کی طرح فیل گئی سب حق کا بکہ رہے گئے لوگوں کے دلوں میں کرونا کا اس طرح کا ڈر سمایا تھا کہ موت کی خبر سن کر ان کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ کرونا ہوا تھا کہ ان کو سب یہی دعا کر رہے تھے کہ ریپورٹ پوزیٹیو نہ آئے سبی کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ان سبی کے گھروں کو سیل کر دیا جائے گا اور انہیں کسی سکول یا بڑے سے ہال میں ایک دو مہینے کے لیے رکھ دیا جائے گا اور بار بار ہماری جانچ ہوگی کہ بیماری ہم کو بھی ہوئی یا نہیں ریپورٹ آنے میں بہت تاخیر ہو رہی تھی سیاسی لوگوں کی کانوں تک اس بات کو پہنچایا گیا تاکہ ریپورٹ جلد آنے میں مدد ہو سکے کریم اور گھر والوں کا دن بھر قیامت کے دن کی طرح گزرا کسی کے پیٹ میں ایک دانہ تک نہ گیا شام ہوئی لوگوں کے فون پر فون آ رہے تھے زیادہ تر لوگوں کا پہلا سوال کرونا کی ریپورٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہوتا گھر والوں کو بھی فکر ستانے لگی کہ اگر ریپورٹ پوزیٹیو آئی تو ہماری وجہ سے پورا محلہ سیل ہو جائے گا اور لوگ ہمارے گھر کو کرونا کے پہلے مریض کے گھر کے طور پر یاد رکھیں گے ریپورٹ نیگیٹیو آئی ایسی خبر کریم سے پہلے لوگوں میں پہنچ گئی اور میت میں آئے سبھی لوگ مطمئن ہو گئے رات آٹھ بجے کے قریب سائرن کے ساتھ سفید گاڑی شہر میں داخل ہوئی لوگوں کا حجوم بڑھ گیا پر دل ہی دل میں ڈر و خوف برقرار تھا شہر کے لوگوں کا کریم کے والد سے محبت کا تقاضی بھی تھا اور کرونا سے بچنے کے لیے احتیاط بھی لازم تھا تدفین کا عمل مکمل ہوا رشتہ دار اور شہر کے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے پر ان کا دل اب بھی اس ڈر میں مختلع تھا کہ یہ شہر کا پہلا مریض تو نہیں